اسلام علیکم گائز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیئر ورکر ویزا کے حوالے سے یسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ کیئر ورکر کا ویزا بہت ایزی مل رہا آج ہم بات کریں گے کیئر ویزا کیا ہے کیئر ویزا ملتا کیا سے ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا اور کیئر ویزا آپ ایجنسی کے ثروح حاصل کریں یا خود بھی حاصل کریں آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیئر ویزا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیئر کرنے پڑتی ہے لیک جو کہ اولڈ پیشنٹ ہیں یا ڈیسیبل ہوتے ہیں ان لوگوں کی کیئر کرنے پڑتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں کیئر ورکر ویزا اس میں آپ کو ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے ان کو باہر گمانا پھرانا پڑتا ہے ان کو بات کروانا پڑتا ہے اگر وہ نہیں کر سکتے لیک ٹائلٹ نہیں یوز کر سکتے آپ کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو پوری فل کیئر ان کی کرنے پڑتے ہیں سکنڈا آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کی اکثر میں نے یہ لوگ بھی لوگوں سے سنی ہے کہ گورنمنٹ یہاں پہ کیئر ویزا بند کر رہی ہے برٹینسہ تو کچھ نہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیئر ورکر کا ویزا بند نہیں ہو آپ یہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو یہ ویزے اس لیے ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہوم آفیس اس پہ کافی جانچ پرطال کر رہا ہوتا ہے کہ لائک آج جو کمپنی آپ لوگوں کو ویزا بیج رہی ہے آیا اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں آپ وہ ٹیکس وغیرہ ساری چیز بے کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کریکٹر ساتھ ٹیک بھی چیک ہوتا ہے کہ لائیا آپ کا کسی فیملی میں آپ کے کوئی کریمنل کیس تو نہیں میں لنک اپنی ڈسکرپشن میں دے رہی ہو آپ اس سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے سی وی بہت ہی اچھی سی بنانی ہے اس میں ساری چیز اپنی ایڈ کرنی ہے جو جو کورسز وغیرہ آپ نے کیے ہوئے ہیں اور آپ اس چیز کو بھی میک شر کریں کہ جو آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ اس کمپنی کے پاس لائسنس ہے یا کہ نہیں یہ چیز آپ نے میک شر کرنی ہے پھر ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے پھر بھی بہت زیادہ سکیمز ہوتے ہیں پندرہ بیس آزار پانچ ایجنٹ لوگ لے رہے ہیں بٹ آپ نے بہت جانچ پر تار کر کے وہ کرنا ہے کہ اس کے پاس یہ لائسنس ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ اپلائی نہیں کرنا کیونکہ پھر یہاں پہ جب آپ یوکی میں آئیں گے تو وہ کمپنی بند ہو جائے گی تو آپ انگل ہو جائیں یہ بیسٹ اپشن تو یہ ہے کہ جب بھی آپ ایجنٹ لوگوں سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان سے کیر ہوم کا نمبر لیں اور وہ نام شام دیں اور وہ چیزیں گوگل میں ریسرچ کریں تاکہ آپ کو ساری چیز کا پتہ چل جائے کہ اس کیر ہوم کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں یہاں پہ میں کہوں گی کہ آپ کو ایجنٹ کے تھو جانے کے بجائے خود ہی اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے لئے آپ بہت چیپ پڑے گا اگر آپ خود اپلائی کریں گے لیکن ایجٹ آپ سے بہت بیسے لیں اس کے علاوہ آپ انڈیڈ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ ویزا آپ کا پانچ سال کبھی ہوتا ہے تین سال کبھی ہوتا ہے اس کے بعد آپ پی آر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور نیشنٹی کے لئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد تو اس لئے آپ خود سے ہی اگر اپلائی کریں تو اس میں بس آپ لوگوں نے وہ سانٹیٹ ٹیک وغیرہ یہ چیزیں سی وی اچھی سی لگا کے آپ خود اپلائی کریں بار بار اپلائی کریں ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ اپلائی کریں لنک میں اپنی دسکرپشن میں دے رہی ہوں آپ اس پہ جا کے اپلائی کریں اپنی سی وی پوٹ کریں تو ای ہوپ کہ آپ کے لئے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی تو آپ نے میرے چینل کے سبسکرائب میسٹ کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے میری طرف سے اللہ حافظ